ہمارا بیگ کمپلیٹ ہو گیا اور دیکھئے بیگ کا ہلو پرینڈز آج ہم آپ کو بتانے چاہے ہیں بیگ پر ڈیزائن کس طریقے سے بنائیں گے اس کے لئے ہم نے راؤنڈ والے جو بیگ آتے ہیں وہ بیگ لیا وہاں ہے یہ کینوز کا بیگ ہے اور سائز ایٹ انچ کا اس کا ہے اور کافی اچھا ہے تو اس پہ ہم نے پہلے سرکل کر کے ایک مارک کر لیا ہے آپ کسی بھی چیز سے سرکل بنا سکتے ہیں اور اس سرکل کے اوپر ہم نے بلیک کلر سے آؤٹ لائنگ کرنے سٹارٹ کر دی ہے ابھی جو ہم نے آؤٹ لائنگ کیا تھا اب اس پہ ہم ڈبل لائنگ کر لیا ہے یہ ہماری ڈبل لائنگ پورا ہو گیا اور تھوڑا سا گیاب کاریب آدھا انچ کا گیاب دے کر پھر سے ہم لائنگ پنا رہے ہیں وہی سرکل سٹائل میں اور پھر اسے بھی ہم ڈبل کریں گے لائنگ میں دیکھیں کہ بہت سمودھ لائنگ ہونے چاہیے بیچ میں بریک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اچھا ایفیکٹ نہیں دیتا اور اس کے بعد یہ جو دو سرکل کے بیچ کا گیاب ہے اسے ہم چھوٹے چھوٹے سرکل سے پورا فیل کر دیں گے دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا اب جو بیچ والا حصہ ہے تو اس میں ہم کچھ مشلی بنائیں گے اور اس میں پینسل سے پہلے ہم نے مشلی تھوڑا سا ڈراؤ کر لیا ہے اور مشلی کا اگر آپ کو ویڈیو دیکھنا ہو کہ کس طرح کیسے مشلی ڈراؤ کرے تو آپ میرے پیچھے ویڈیو میں جائیں گے یا میں ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈال دوں گے تو آپ اسے دیکھ کر سکھ سکتے ہیں مشلی کی ڈراؤیں تو یہ مشلی ڈراؤ ہونے کے بعد اس پہ ہم ڈبل لائن کر رہے ہیں یہ ہمارا مشلی کا جو بیسک سیپ ہے وہ لگ و لگ پورا ہونے والا ہے اب یہاں پہ ہم نے مشلی کی جو فنس ہوتی ہیں وہ بنایا ہے اب یہ دیکھیں یہ مشلی کے فیش کے پاس سمتھوڑا سا ڈیزائن کر رہے ہیں یہاں پہ بھی ہم چھوٹے چھوٹے سا کر جو سائیڈ اس میں بنایا تھے آؤٹ لائن میں وہاں ایسا ہی سٹائل ہم نے یہاں پہ بنایا ہے یہ دیزائن آپ اپنی مرزے سے کچھ بھی سٹائل سے آپ فیل کر سکتے ہیں مدوانی پیٹرن میں اب یہ سائیڈ میں ہم چھوٹی چھوٹی پتیاں بنا رہے ہیں اور یہ پورا سرکل چالوں طرف سے پورا بھر جائے گا اسی دیزائن سے یہ بھی تر والا حصہ تھوڑا چا کھالی لگ رہا تھا تو یہاں پہ ایک ہم نے ٹہنی بنائی ہے چھوٹی سی ہے اور اس میں پتیاں بنائیں گے موسیقی ہمیں آکھیں بنا رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے ڈیزائن سے ہم پورا جو کھالی آیا ہے پورے ڈیزائن کو ہم بھر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاف سرکل کا سٹائل لیا ہے اور اسے ڈبل لائن کرتے ہوئے ہم پورا آگے ریپیٹ کرتے ہوئے اسے پورا کریں گے موسیقی کلرنگ ہم نے ریٹ کلر سے شروع کی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ہاف سرکل بنایا تھے اس میں ہم کچھنی پیٹرن سے پورا ہم بھاریں گے اس سے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں آسانی سے اور میں سب کی کمنٹ کا جواب دینے کی کوری کوشس میری رہتی ہے تو آپ لوگ بے چیک کوشن کیچیں جو بھی آپ کو پوچھنا ہو اور آپ لوگ بھی بنائیے بہت ہی پیارا لکھ آ رہا ہے اس کا جو بن کے فائنل لکھ بنا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جس کی مجھے زیادہ امید نہیں تھی کہ اتنا پیارا لگے گا نہیں نہیں فائنلی سٹیزود بہت اچھا لگ رہا ہے اب ہم نے تھرڈ کلور اورنج لیا ہے اور اورنج سے یہاں پہ ہم ڈبل کشنی کریں گے یہ ہماری ٹڑی کشنی پہلی ہوئی اور اس کے بعد ہم سیم پیٹرن کو اپوزٹ ڈیریکشن میں لے جا کر پورے ڈیزائن سے فیل کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو سائیڈ میں تھا اس میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے لائنس بنا کر پورے ڈیزائن کو فیل کریں گے موسیقی موسیقی یہاں پر بھی اب ہمارا مچھلی والا حصہ پورا ہو چکا ہے اب ہمارا تھوڑا سا بچا ہوا ہے جو پتے والا حصہ ہے اس کے لئے ہم نے ہرے رنگ کا پریوک کیا ہے ہرے رنگ سے ہاں پہ ہم فیلن ورک کر رہے ہیں جو آدھی حصے میں ہم نے کشنی کیا تھا بلاک کلر سے اور باقی کا جو خالے حصہ تھا اسے ہم کلر سے پورا فیل کر رہے ہیں تو فائنلی ہمارا بیک کمپلیٹ ہو گیا اب ٹائی میں فائنل لک کیے تو دیکھیں آگے فائنلی ہمارا بیک کمپلیٹ ہو گیا اور دیکھیں بیک کا ہم نے فائنل ویڈیو بنایا ہوگا ہے بیک کسی کو بھی اور چاہیے ہو گا تو بتائیں گے اور ایڈریس کے ساتھ میں بھیجیں گے پیسے بعد میں بتاؤں نہیں کہ کتنے کارا ہے سلام ویڈیو بیک کے میرے چینل کو لائک کیجے شیئر کیجے اور سبسکرائی کیجے ملتا ہے ملتا ہے